موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز بہان افضل شافی سرزمین کوئٹ سے مشاہیر کوئٹ پروگرام لے کر حاضر ہوتا ہوں مشاہیر کوئٹ پروگرام میں ہمیشہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بہت اہم اور کمال کام کیے ہوں اور ان میں بہت سارے لوگ کوئٹ میں موجود ہیں آج میں جس شخصیت کا انٹرویو آپ کے سامنے کروں گا میں اس وقت ان کے گھر پر موجود ہوں میرے بیک گراؤنڈ میں جتنی آپ کتابیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے ان میں سے کم از کم نبوے فیصد کتابیں پڑھ رکھی ہیں ان کی شخصیت کے چار پہلو ہیں وہ ایک ہی وقت میں انتہائی زیرک قسم کے بزنس مہن ہیں اور انتہائی کامیابی سے اپنا بزنس چلا رہے ہیں آپ بزنس پارٹنر ہیں الحافظ کمپنی کے جو کوئٹ کی مارکیٹ میں ایک لیڈر کی حصیت رکھتی ہے پھر آپ نے پاکستان بزنس سینٹر کا قیام آپ عمل میں لائے جس کا مقصد پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانا تھا اور پاکستان کی مصنوعات کو نہ صرف کوئٹ کی منڈی میں بلکہ اور ممالک تک لے جانا تھا جیسے سڈین میں آج کل وہ نگوشیٹ کر رہے ہیں وہاں پاکستان کے پرادکٹس جانے لگیں گے اور اس کے علاوہ بہرین دوہا قطر یہ سب جگہوں پر ان کی کوششیں جاری ہیں اس کے بعد آپ حافظ قرآن ہیں عربی کی سرفنہ پر دسترس رکھتے ہیں اتنی خوبصورتی سے عربی بولتے ہیں کہ عرب حضرات ان کی عربی سن کر خوش ہوتے ہیں اس کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ انتہائی فلانتھروفیسٹ ہیں انتہائی رفائی کاموں میں پیش پیش رہتے ہیں پاکستان سے بے تہاشا محبت کرتے ہیں میں آپ کا تعرف کراتا ہوں جناب حافظ محمد شبیر صاحب سے جو ہمہ جہت ہمہ گیر شخصیت کے مالک ہیں جناب حافظ محمد شبیر صاحب اسلام علیکم سر جیو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سر آپ جی اللہ کا کرم الحمدللہ ورحمت اللہ لہوٹا الویجن کی طرف سے آپ کو بہت شکر گزار ہوں تینکیو لیکن آپ نے اتنی مصروفیات کے باوجود ہمارے لئے وقت نکالا سر میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ابھی ریسٹلی اوورسیز پاکستانی انویسمنٹ ایسیبشن جو جناب حال پاکستان میں ہوا اسلام آباد میں بہت بڑا پروگرام تھا اور اس میں بے شمار لوگ آئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن مقاصد کے لئے یہ ایسیبشن منعقد کیا گیا وہ مقاصد حاصل ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ چند باتیں میری بھی سنی جائیں میں اس سوالے سے سٹارٹ یہاں سے لینا چاہوں گا کہ جب انسان کسی بھی مقصد میں مچور ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو سٹیٹمنٹ دیتا ہے اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے اس کا ایکسپیئرنس ہوتا ہے اس کی وہ گیننگ ہوتی ہے جو زندگی بار اس نے اس کام پہ کرتے ہوئے حاصل کی اور یہ جو او پی آئی سی ہم نے کیا ہے یہ ہماری کمرشل ایکٹیوٹیز جو پوری لائف کو اتنے گزری ہے اور چاند لوگ اور میرے ساتھ جو گلف سٹیٹس میں ہیں یورپ سٹیٹس میں ہیں وہاں سے ہم نے مل کے ایک تھاٹ پروسس کیا کہ اوورسیز پاکستانیز انویسٹمنٹ کنوننشن سینٹر ایک اسٹیبلش کیا جائے جس کے تحت ہم جا کے تین چیزوں کے اوپر پاکستان میں بات کریں سب سے پہلی اس میں یہ تھی کہ دوسرا اس کا سلوگن یہ تھا کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانیز کی کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے جو ان کے بزنس پارٹنرز ہیں ورڈ وائٹ یا دوسرے انویسٹرز کو کیسے ہم اوورسیز کے ذریعے لا سکتے ہیں تیسرا یہ تھا کہ پاکستان کی جو منفیکچرنگ ہے جو ایکسپورٹ ہے اس کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں تو الحمدللہ ان تینوں ڈائیکشنز پہ مختلف پروفیشنلز نے حصہ لیا اور اس کا پلان اسٹیبلش کیا اس کے بعد ٹیمیں ایسائن کی گئی اور پاکستان سے ہمیں بڑی سپورٹ ملی منفیکچرر سے ایکسپورٹر سے مختلف چیمبر سے تو ہم نے اس کو فائنل شیپ دے دی اور جناب کمنشن سینٹر اسلام آباد میں ہم نے اس کو کیا لیگل آثورٹیز نے بھی ہمیں بڑی سپورٹ کی میں یہاں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا جناب ظلفی بخاری صاحب کا جو انہوں نے خود اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے ہماری ایڈورٹائزمنٹ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے لوگوں کو انوائٹ کیا کہ آپ تشریف لائیں اس کو کامیاب کریں اور ملک کے اس بہترین کاز کے لیے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ ہیں تو الحمدللہ یہ بڑا ایک ہمارے لیے پلس پوائنٹ تھا اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو پریزیڈنٹ آف ازاد کشمیر ہیں انہوں نے بھی بڑا واملی ویلکم کیا اور پروگرام میں تشریف لائے اور سارے مقاصد جو تھے ان کے اوپر انہوں نے بات کی جو ہمارے اغراض و مقاصد تھے اس کے ساتھ سینیٹر آتیق صاحب بھی تشریف لائے تقریباً اٹھارہ ایمبیسیز کے یا تو ایمبیسٹرز آئے یا ان کے اسسسٹنٹ آئے ڈپٹی ایڈ آف میشنز آئے یا ان کا کوئی بھی نمائدہ آیا تو ان کے ایک علیدہ ہم نے ہر ایک ایمبیسیو کو ایک روم الارٹ کیا جہاں انہوں نے اپنے کنٹریز کے وات ایور پاڈکٹ ٹوریزم کی ہے ایکسپورٹ کی ہے بزنس کی ہے انہوں نے وہ ان فروم میں اپنا اپنا ایک شو لگا رکھا تھا تو اس کے بعد ہم نے ایک کانفرنس کی جو سپیشلی صرف ایمبیسیز کے لیے تھی اور بی ٹو بی میٹنگ رکھائی ہمارے اپنے منفیکچرز کی ان ایمبیسٹرز کے ساتھ ایمبیسی کے نمائندوں کے ساتھ that was very successful اس میں انٹرنیشنلی ایک بڑا لوڈ میسیج کیا ہمارے اس کنونشن کی وجہ سے کہ پاکستان سے کیا کیا باہر لے جائے جا سکتا ہے یا پاکستان میں کیا انویسٹ کرنے کے اپوچنیٹیز ہیں جس میں ہم نے سی پیک کو بھی آن بورڈ رکھا تھا تو ٹورزم کے حوالے سے میں نے وہاں پہ ایک بہت بڑا کام کیا تھا آپ کی وساطت سے جو بک آپ نے لکھی جس کا انفارمیشن کولیکٹ کرنے کے لیے پاکستان میں میں نے لوگ امپائنٹ کیے اور تمام کنٹری سے شہر شہر کی جو چیزیں ٹورزم کے حوالے سے مشہور تھیں پرومینٹ تھیں ان سب کو ہم نے اس بک میں اٹھ کیا اور میری انفارمیشن کے مطابق جب ہم نے یہ شروع کیا تھا تو نیٹ سے بھی ہمیں کوئی پاکستان ٹورزم کے حوالے سے ایک جگہ پہ ٹوٹل مواد کہیں بھی نہیں ملتا بہت سارے لوگوں نے محنت کیا ہے ہائیلی اپریشیٹڈ کہ سیٹی وائز پرومینس وائز محنت ہوئی ہے لیکن کنٹری وائز کسی بندے نے کوئی چیتنی ساری ایفرٹس نہیں کی تو ایز ٹورزم کوئیڈینیٹر میں نے اس حوالے سے ایک بک فارم کی جس میں سارے کنٹری کی انفارمیشن سندھ سے بلوچستان سے خیبر پکستان خواہ سے اور پنجاب سے میں نے لوگ اپائنٹ کیے دوست احباب ان کو آن بورڈ کیا جو ٹورزم کے حوالے سے جنون رکھتے ہیں ان سے انفارمیشن کولیکٹ کی الغرض یہ ساری انفارمیشن کولیکٹ کرنے کے بعد اس کو ڈاکومنٹ کیا گیا اور اس کے بعد آپ کو یہ ڈاٹا سارا ٹرانسفر کیا اور آپ نے اس کو آرینج کیا میں اپنی آئی ٹی ٹیم اور جو ڈیزائن ٹیم ہے اس کو ابھی یہاں پہ ذکر کرنا ہے مراسم سمجھو کہ الحافظ کی ڈیزائن ٹیم نے اس کو پھر اچھے طریقے سے ایک بک کی شکل میں ترتیب دیا تو یہ بک جو ہر ایمبیسیڈر کو ہم نے دی اور اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بھی بتائی دیوار ویری ہیپی انہوں نے بہت زیادہ سراحک اور بہت سارے لوگوں کی یہ سٹیٹمنٹ تھی اسی وقت کہ اس طرح کی انفارمیشن ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے بھی مکمل نہیں ملی ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹورزم کے جو مقامات ہیں وہ جو ٹائپ آف ٹورزم ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ہے الحمدللہ یہ ہمارے تین سلوگن تھے اوپی آئی سی کے تحت جو ہم نے کیے اور ہمیں بہت ساری منسٹریز نے سپورٹ کیا پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ نے سپورٹ کیا میں کہتا ہوں کہ نائنٹین پلس منسٹریز تھے جن کے نمائے دے آئے تھے اوپی ایف کے ڈائیکٹر اور ان کی ساری ٹیم آئی ہوئی تھی الغرز کسی ایک کا ایسا نام نہیں ہے جو ہم کہیں کہ ہمیں کوئی اس طرح کی دشواری پیش آئی ہو تو ہم شکریہ دا کرنا چاہیں گے کہ پاکستان سے ہمیں بہت سپورٹ ملی اور انشاءاللہ اس کو لے کے ہم ون بائی ون آگے بڑھیں گے کہ جیسے کلرز آف پاکستان کے نام پہ ہم دنیا میں پروگرام کریں گے جس میں ٹورزم کا پرموٹ کریں گے ایکسپورٹ آف پاکستان کے حوالے سے ہم سیپرٹ پروگرام کریں گے جو قطر میں ہونے جا رہے ہیں اور کی پریزنٹیشنز جاری ہیں پاکستان میں ٹیم لگی ہوئی ہے نہرہ صاحب جو غلام مستویٰ نہرہ صاحب جو اس کو ماکٹنگ کر رہے ہیں تو دو تین فنکشن وہ کر چکے ہیں ابھی سوات میں کرنے جا رہے ہیں اسلامباد کراب میں ایک فنکشن ہو چکا ہے تو اس طرح کر کے وہ چیز ایکسپورٹ کے حوالے سے کانٹینیسری لگے ہوئے ہیں ٹورزم کے اوپر میں خود کروں گا انویسمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں جو انویسمنٹ ہے اس کے لیے ہمارے اور ایکسپورٹ لوگ ہیں جو اپرچنیٹیز کو بھی ہمیں سامنے ویل کرا رہے ہیں جو ریڈی ٹو گو ہے مثلا جنگ کی فیزیبیلیٹی تھی آ رہا ہے وہ ہائی انویسمنٹ یا لو انویسمنٹ ہال ڈھاریکشنز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کی کپیسٹی کے اعتبار سے اگر تھوڑی سی انویسمنٹ سے بھی ملک میں پیسہ جاتا ہے اور اس کا بینیفیٹ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پاکستان لوٹتے ہیں تو ان کا اپنا کاروبار بھی اسٹیبلش ہوتا ہے اور وہ اپنا فیملی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے ملک کے مدد بھی کر سکتے ہیں تو یہ اپنے طور پر بغیر کسی سرکاری سپورٹ کے یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں اور جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ ملک کے بارے میں جو پاکستان سے باہر رہنے میں لوگ ہیں وہ پاکستان میں زیادہ محبت شو کرتے ہیں اور ان کو باہر رہ کے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایک کتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے پھر اس ہی ادبار سے وہ انویسٹ بھی کرتے ہیں سوچتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں بہت شکریہ حافظہ بہت نے بڑی تفصیل سے پہلے ہمارے سوال کے جواب دیا کہ دیارے غیر میں رہنے والے پاکستانی جو پاکستان میں سرمایہ کر رہے ہیں سرمایہ کری کرنا چاہتے ہیں ان کی رکوم کے لیے کیا گورنمنٹ کے پاس مربوط پروگرام ہے اور گورنمنٹ ان کو اس کے جواب میں کیا مراہد دیتی ہے جی یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو کافی عرصے سے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پلان تو کافی ہوئے او پی ایف منسٹری کی طرف سے کچھ ایگزیکیوٹ بھی ہوئے اور کچھ انکمپلیٹ رہے اور بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کے پیسے بھی برباد ہو گئے یہ انفارچنیٹلی ایسا ہوا ہے کہ اوپی ایف منسٹری اس میں فیل رہی ہے اوورال کہ وہ وہ بینفٹ پاکستانیوں کو دے سکے جو دینے چاہیے تھے کیونکہ جو فارنرز ہیں جو پاکستانی اوورسیز پاکستانیز ہیں یہ ملک کے لیے ایک بیک بون کا درجہ رکھتے ہیں تو جب ان کا فائنانس وہاں جاتا ہے اس فائنانس کو سمیٹنے میں اوورسیز منسٹری کو جو کام کرنے چاہیے وہ نہیں ہوئے تھے لیکن جب سے یہ حکومت آئیے اور پرائم منسٹر امان خان صاحب کی قیادت میں انہوں نے ٹورزم کو پرسنلی لیے اوورسیز پاکستانیز کو اس میں انوالف کیے اور اوورسیز پاکستانیز بھی ان کو بڑی سپورٹ کر رہے ہیں تو ای ٹھنک ابھی حالات وہ سامنے آ چکے ہیں جس کی میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی انانسمنٹ اوپی ایف منسٹری کی طرف سے ہوئی ہے وہ بڑی خوش آئند ہے میں یہاں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اوپی ایف گرینز یہ فارم ہاؤسز لاہور رائیمنڈ روڈ پہ انانس کر دیے گئے ہیں جو چار کنال کا ایک فارم ہاؤس ہے اور اس کو انسٹالمنٹ میں دینے کا ارادہ کیا گیا ہے میں تمام پاکستانیوں کو دعوت دیتا ہوں جو اوورسیز ہیں کہ یہ فارم ہاؤسز میں حصہ لیں ان کو پرچیز کریں یہ ایک بہت بڑی انویسمنٹ ہے اور بالکل ون شاٹ اس طرح ہے کہ کوئی اس میں فراڈ یا دھوکہ یا ڈیلے والا کانسٹ نہیں ہے ادھر آپ اس کو ریجسٹر کرتے ہیں قرآن دازی کے لیے کے ذریعے آپ کو اگر آلات ہو جاتا ہے تو یہ آپ کی انویسمنٹ کبھی ضائع نہیں ہوگی یہ ایک پہلی جو ہے نا اوپی ایف منسٹری کے طرف سے شارٹ ٹیسٹ اور فاسٹ ٹیسٹ ڈیلیوری ہے یہاں میں ماجد علی چودی صاحب کا بھی ذکر کروں گا جو ہمارے ممبر بورڈہ گوارنر ہیں کوئیت سے اوپی ایف منسٹری میں اور ان کی ذاتی انٹریسٹ اور زناب ضلوفی بخاری صاحب کی ذاتی انٹریسٹ کی اور ان کی ایفورٹس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ان ٹاچ ہوں مختلف چیزوں میں ڈسکشن وضی رہتی ہے تو پتہ چلتا رہتا ہے کہ واقعی کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور انونس کیا ہے کہ فلیگشپ ہاؤسنگ پروجیکٹ فار اوبرسیز پاکستانی ایکسلوزلی فار اوبرسیز پاکستانی تو اس میں بھی انسٹالمنٹ کا فسیلیٹیشن ہے اور لوگ اس کو خریدیں اس کو اگر اپنی انسٹالمنٹ کے ذریعے لیتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا بڑا نیٹ اینڈ کلین پروجیکٹ ہے اور اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ نیٹ پہ اویلیبل ہیں لوگ اس کو لے سکتے ہیں بہت شکریہ آپ سب پی اے ای کی فلائٹس بہت دنوں سے بند ہیں شاہین ایر یہاں آتی نہیں یہاں کے نوے ہزار کے قریب پاکستانی دوسری ائرلائنوں کے مہنگے ٹکٹ لے کر اپنا فارن ایکسچینج ان کو دے کر پاکستان جا پاتے ہیں اس سلسل میں گورنمنٹا پاکستان کیا کر رہی ہے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور یہ میں اس کو اس طرح ذکر کروں گا کہ جہاں ہم نے او پی آئی سی کی انویسمنٹ انویسمنٹ کاروینشن سینٹر کے زیرے تحت جو ہم نے جناہ کاروینشن سینٹر اسلام آباد میں پروگرام کیا تو اس میں سب سے پہلی بات میں نے یہی کی تھی کہ ہمارے اپنے جو پاکستانیوں کے کوئت میں مسائل ہیں ان کے حوالے سے میں نے دو تین چیزیں ہائی لیٹ کی اس میں پہلی بات یہ تھی کہ پی آئی کی فلائٹس اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو بند کر دیا کن اصولوں کے تحت بزنس میں کسی چیز کو شٹڈم کرنے کے کچھ قوائد و ضوابت ہیں اس سے ہٹ کے یہ ڈسین کیا گیا کہ ہماری انفارمیشن کے مطابق چھ مہینے یا سات مہینے تک کی ٹکٹیں ایڈوانس میں پی آئی کی بک ہوتی تھی اور لاؤسز کہاں سے ہوئے ہیں اور کون سی ڈریکشن سے ان کو لاؤسز ڈیکلیر کر کے اس کو بند کی ہے یہ پی آئی کی مینیمنٹ جانتی ہے اور اس کو وہ فرنٹ پہ نہیں لے کیا ہے تاکہ اس کو ڈسکس کر سکیں ہم اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ابھی جو ٹکٹ اس وقت نائنٹی فور ہنڈرڈ اینڈ ٹین کیڈی یعنی تری ہنڈرڈ ڈالر ہل موسٹ کی ملتی تھی وہی ٹکٹ اس وقت پاکستانی سیونڈ ہنڈرڈ ڈالر اور سیونڈرڈ فیفٹی یا ایٹ ہنڈرڈ ڈالر کی پرچیز کر کے جا رہے ہیں اب آپ دیکھیں گے نائنٹی تھاؤزنڈ کا ایک اینول ٹرن آور بنائیں اور اس کو بارہ مینوں پہ ڈیوائٹ کریں تو کتنے تھاؤزنڈ پاکستانی ٹیول کر رہے ہیں اتہیں تھاؤزنڈ ملٹی پرائی بائی آپ فور ہنڈرڈ ڈالر پر پرسنل لاؤس دیکھ لیں ایڈیشنل پیمنٹ ایک تو یہ لاؤس ہے ایک ہے کہ فل لاؤس جو ایٹھنڈ ڈالر ملٹی پرائی بائی وہ تھاؤزنڈ میں بنتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو نائن تھاؤزنڈ لوگ منتلی ٹرن کر رہے ہیں اگر اینول رولنگ ہوتی ہے تو اس کا حساب لگا لیں کہ یہ کتنے تھاؤزنڈ نہیں کتنے لاکھوں ڈالروں کا نقصان ہو رہا ہے کہ ٹوٹل پرافٹ پی اے یہ باندھونے کی وجہ سے ایک تو ریز اپ ہو گیا فیرز میں دوسرا یہ ہے کہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان سے باہر جانے لگی تو یہ سب سے بڑا لاس ہو رہا ہے دوسری یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ ہماری اپنی قومی ائرلائن ہونے کے ناتے ہماری جتنی یہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی تھی وہ ایک فسیلیٹی تھی کہ پی آئی اے ان کو فری لے کر جاتی تھی اب یہ اتنا بڑا لاس ہے کہ جو بندہ یہاں پہ چالیس سال بیس سال پچاس سال سے کام کر رہا ہے اپنے ملک کو وہ جاتا ہے اگر فوت ہو جاتا ہے یہاں پہ تو اس کی اس وقت ڈیڈ باڈی کو ٹرانسور کرتے ہیں لیٹر سے ایک ورکر تھا وہ ساری زندگی پیسہ بیٹا رہا اور اپنے ملک کی مدد کرتا رہا اپنے خاندان کی سپورٹ کرتا رہا اب اس کے پاس اس وقت یا تو وہ جاب کی وہ اپرچنیٹی نہیں ہے یا اس کے پاس فنینشل بیک اپ نہیں ہے اب اسے جو مور دین ون تھاؤزن فائیو ہنڈر ڈالر ریکوائرڈ ہیں جو یہاں سے ڈیڈ باڈی ٹرانسور کرنے کے لیے بندہ تو چلا گیا اس کے ایکاؤنڈ میں کچھ نہیں نکلتا اگر تو یہاں اس کے ساتھی عزیز و کارب یا اس کی کمپنی جہاں کام کر رہا ہے یا اس کے دوست جو ہیں وہ یہ سپورٹ کر دیتے ہیں تو ٹھیک ادر وائز کسی اور صورتحال میں ڈیڈ باڈی کو ٹرانسور کرنے کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے اس میں اسفارت خانہ پاکستان بھی سپورٹ کرتا ہے پھر پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں ہماری کوشش تو یہی ہے کہ اگر پی آئی اے اس کے اوپر اور ایڈمنیسیشن سوچیں اور اوپی ایف منسٹری کو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پراؤرم کے لیے پرسنل ایفرٹس کریں جی تاکہ ہمارا یہ مسئلہ حال ہو اور ہمارے یہ سارے کے سارے مسائل اور جو ملک کو نقصان ہو رہا ہے اس سے ہم بچس کے بے شک اور سب بیرونر ملک پاکستانیوں کے لیے یوں تو بڑی بڑی اناؤنسمنٹس ہوتی رہتی ہیں کہ یہ فیسلیٹی دیں گے وہاں کاؤنٹرز بنے ہوئے ہوں گے ان کے الگ ہینڈلنگ ہوگی وہ ہمیشہ ویران پڑے رہتے ہیں کبھی کبھی کولونی کے اجراء کی بازگشت سنائی دیتی ہے اوپی ایف اور کوئیٹ کمیونٹی کے علاوہ گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے کہ اس کو میں یہاں سے سٹارٹ دیتا ہوں ہم خوش قسمت لوگ ہیں پاکستانی قوم کے ہم ایز ایک کنٹری ہمارا انفرسٹرکچر مکمل ہے ہمارے ادارے سارے ہیں ہمارے ائرپورٹس ہیں ہمارے پاس سٹاف ہے لیکن ایک چیز جو بہت عرصے سے یعنی جب سے پاکستان بنے ہیں میں کہوں گا یہ بدقسمتی ہے کہ لانڈ آرڈر بھی ہے سسٹم بھی بنے ہوئے ہیں قوانین بھی ہیں نظام بھی ہے لیکن اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کر لے ایمپلیمنٹیشن میں جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ ائرپورٹس پہ کاؤنٹر ہوگا جہاں پہ اوورسیز کو پھر وہ کارڈز ہوں گے کوئی گولڈن کارڈ بنائے گئے کوئی سلور کارڈ بنائے گئے بھائی گولڈن ہے سلور ہے پیتل ہے یا کوئی نہیں ہے سب ایکچولی ایکول ٹریٹ ہوتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے ملٹی پاکستان ائرپورٹس پہ لینڈ کر کے کہ اوپی ایف کا اگر کاؤنٹر لگا تو بندہ کھڑا نہیں ہے آپ اوپی ایف منسٹری کو جاگنا چاہیے نا کہ اوپی ایف منسٹری جو ہے اس کو فائنانس کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی اور وہ اگر یہی ان کی ریسیپشن کا ہی بندبس نہیں کر پاتے اور ان کو ویلکم ہی نہیں کرنا چاہتے اگر ائرپورٹ یہ کتنے ائرپورٹ جب سے پاکستانی لینڈ کرتے ہیں دس کاؤنٹ کر لیں تو دس بندے ایک منسٹری پوری جو کرونوں عربوں میں پیسہ لگا رہی ہے اپنی منسٹری پہ وہ جن کا پیسہ لگا رہی ہے ان کے لیے دس بندے سپیر نہیں کر سکتے تو یہ ہے امپلیمنٹیشن اب اس سے زیادہ اس کے اوپر کیا بات ہو سکتی ہے یا کیا کنسیڈر ہو سکتا ہے کہ اوپی ایف منسٹری کی جو سیریس نیس ہے اوبرسیز پاکستانیز کے لیے وہ کتنی ہے اس طرح کے اور بڑے مسائل ہیں اور بڑی چیزیں ہیں جو ہائیلٹ کی جا سکتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اوپی ایف منسٹری کی ایڈمنسٹریشن کو یہ دیکھنا چاہیے ہمارے پاس ایک بک کی شکل میں لکھے ہوئے اوبرسیز پاکستانیز کے سپیشلی کوئیٹ کمیونٹی کے مسائل ہیں انشاءاللہ میں جاؤں گا تو میں ہینڈوبر بھی کروں گا اس بار تو اگر یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ معاملات حل کریں ان کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ان کے پاس اپنے سارے لوگ موجود ہیں سٹاف موجود ہے سسٹم بنا ہوا ہے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے لارڈ آرڈر کی سپورٹ موجود ہے لیکن ایک ریسپانسیبل بندہ جس کو ائرپورٹ پہ اسائن کیا ہوا ہے آپ اس وقت کیا کریں گے جب وہ بندہ کاؤنٹر پہ نہیں کھڑا کاؤنٹر لگا ہوا ہے اور وہ کہیں اور جا کے بیٹھا ہوا گپے مار رہے ہیں یہ جو مورائل ہے یہ جو ریسپانسیبلیٹی ہے پوری نیشن کو اب یہ جو ہے نا ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں کوئی بندہ ڈیوٹی پہ ہے جہاں اس کو اسائن وائن پہ ہوئی ہوئی ہے اس کے بدلے سیلری مل رہی ہے اس کو سٹیٹس ملا ہوا ہے لیکن وہ اپنا کام نہیں کرنا چاہتا تو سیلف ریسپانسیبلیٹی جو ہے جو قوموں کے اندر ہوتی ہے نیشنل ریسپانسیبلیٹی بنتی ہے اس کو نبانے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قاسر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح چھپ لوگ کے اپنے ذاتی کام کر کے یا ویسے ہی بیٹھ بٹھا کے تو وقت گزر جائے چھٹی ہو گیا آج کے دن مکمل ہو گیا یہ ہمیں کرنا پڑے گا لوگوں کی کانسلنگ اور یہ گورنمنٹ نے پوری پاکستانی قوم کو پورے وہ سینئر لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور جن کی نوکرییں گورنمنٹ نے سپورٹ کی ان کے بچے ان کو سٹیٹس ملا وہ ڈائریکٹر بنے وہ سٹیٹس کے اعتبار سے بائیس فین سکیل تک پہنچے یا جو بھی عدو انہیں ملے they should give at least one or two years اپنے اپنے حلقے میں جہاں capacity wise وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں ان نے کیا دیکھا کیا پایا آئیں باہر آئیں سوشل میڈیا پہ آئیں آج تو گھر سے بار نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آ کے بتائیں پہ یہ معاملات ہیں یہ اس کا یہ solution ہے ہمیں ایزے قوم یا ینگ جنریشن کو کیا کرنا چاہیے اپنے اپنے department میں چاہے وہ medical field ہے چاہے manufacturing field ہے export section ہے tourism ہے چاہے اوپی ایف کی منسٹری ہے تو یہ problem ہمارا کامن ہے ساری قوم کا جب تک یہ سلسلہ counseling کے ذریعے آباد نہیں ہوگا تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن کوئی lead کرے کوئی رائرمائی کرے اور وہ بے لاث ہو اس کے پیچھے کوئی مفادات نہ ہو جب تک یہ چیز نہیں ہوگی آپ کو اسی قوم کے اندر وہ جو چھپے ویروس میں وہ نظر نہیں آئیں گے اور ہم خراب اور برواد ہوتے رہیں گے بہت خوب حافظ صاحب نے بڑی ایک خوبصورت بات کہی کہ ملک تبدیلی لانے کے لیے صرف government کا ہی کام نہیں ہے کہ وہ آپ میں ساری تبدیلی لائے کچھ تبدیلی ہمیں خود اپنے اندر پیدا کرنی ہیں وہ ہے ہمارا attitude ہماری self responsibilities ہماری ملک کی طرف سے ہم پر کیا ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں ہمارے گھر کی ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں اخلاقی مذہبی روحانی معاشی یہ ساری ذمہ داریاں ہمیں اپنے طور پر اپنے ذمہ داری پر اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے responsibilities کو سمجھنا چاہیے اور deliver کرنا چاہیے اس سلسلے میں اگر قوم متحد ہو جاتی ہے اگر میں خود کو بدلوں آپ خود کو بدلیں تو پاکستان کا ہر بندہ بدلا ہوا ہو سکتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نیا پاکستان اس کی ابتدا ہو سکتی ہے اب سب میں آپ سے ایک اور بات جو پوچھنا چاہوں گا وہ بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان سے باہر foreign exchange کا بانے کے لیے تو مرد چلے جاتے ہیں پاکستان میں پاکستانیوں کی جائدادیں ان کی فیملی ہیں جن میں سے اکثر کے پاس اکثر کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہوتا ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ کے پاس کیا کوئی structured program ہے یا صرف باتیں ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب میرا tenor تھا as member of pack تو اس کے اوپر ہم نے کوئیت کی حد تک تو بڑا کام کیا اور بہت سارے لوگوں کے plot اصل میں اس میں issue یہ ہے کہ lootر کوئی باہر سے نہیں ہوتا fraud کرنے والا اور تھانے والا کوئی باہر سے نہیں ہوتا family کے لوگ ہوتے ہیں اور family میں بھی blood relation ہوتا ہے کبھی تو ماں خود ہوتی ہے بچوں کے ساتھ چھوٹے بیٹے کے ساتھ مل کے کبھی بھائی ہوتا ہے بھائی کے ساتھ کبھی ساری family اس میں مل جاتی ہے باہر آنے والا بندہ اتنا transparent وین کا ہو جاتا ہے کہ باہر countries میں نہ fraud ہوتا ہے نہ دوکہ دی ہوتی ہے پیسہ کماتا ہے اچھی نیت کے ساتھ حلال روزی کماتا ہے تو یہ ایک environment establish ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ اپنے گھر میں جو ہمارا family structure ہے جو culture ہے family system چلتا ہے وہ اس بیس پہ اپنے بھائی کو یا اپنے والد کو یا والدہ کو یا کوئی بھی جو گھر میں لیڈ کر رہے ہیں اس کو وہ پیسے بیجنا شروع کر دیتا ہے جب وہ پیسے اس کو بیجتا ہے تو وہ چونکہ پردیس میں ہوتا ہے تو اس کے سارے کام معاملات آج پلات خرید لیں مکان بنا لیں یا کوئی جائدہ اور لے لیں یا کچھ بھی تو وہ پیسے بھیجتا رہتا ہے اور وہ ہاندھی ہاندھی ہوتی رہتی ہے کچھ کام تو ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو وہی بندہ یا وہ family member یا وہ family ساری مل کے ایک stage پہ آکے وہ اس لالت میں آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس تو پیسے ہیں آ رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا پندرہ بیس سال کے بعد جو بندہ فارم میں رہتا ہے وہ tried ہو چکا ہے اس کا age factor جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس level پہ نہیں رہنے دیتا جو پہلے سے آیا تھا تو جو status تھا یہ یہاں پہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا سب کچھ بن گئے میں نے میند کیا ہے کمایا ہے سب کی خدمت کیا اب میری property ہے میں ماپس جاؤں گا تو میں آرام سے اپنی زندگی گزاروں گا اپنے بچوں کے ساتھ دراصل اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے کہ اس کے بچوں کو بڑا bad treat کیا جاتا ہے والدہ یا والدین خود بھی یہ سمجھتے ہیں اور چلو جی یہ چھوٹا کام نہیں کرتا یہ تو باہر ہے یہ کمار ہے اس کے پاس بڑے پیسے ہاں اور آ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اور کہیں سے نہیں آنے اس کی جاب ختم ہونے والی ہے age factor آ گیا innovation آ رہی ہے young generation take over کر رہی ہے پیچھے آنے والے لوگ تو اس کو واپس آنا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ اس بات کو قطن سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ emotionally بالکل بتائے یا بتانے کے ساتھ والدین اپنا ایک decision اس کے اپنے implement کر دیتے ہیں تو جائدات کو اس طرح سے equally بانٹ گیا جاتا ہے چھوٹے بائی صاحب یہاں جو گھر میں رہتے ہیں وہ موٹسیکلوں گاڑیوں پر اسبے پیسہ اس کو اڑا رہے ہوتے ہیں status بنایا ہوتا ہے اور خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں جب واپس جاتے ہیں یا demand کی جاتی ہے تو ان کا راستہ جب پیسے والا وہ بند ہوتا ہے تو وہ revenge پہ آ جاتے ہیں اتھیانے پہ آ جاتے ہیں لڑائی جگڑے پہ آ جاتے ہیں الیدگی پہ آ جاتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو اور سیز پاکستانیز ہیں بشارے ان کی جائدات چھین لی جاتی ہے گھر چھین لیا جاتا ہے ان کے بچوں کو الیدہ کر دیا جاتا ہے کے جگوں پہ نکال دیا جاتا ہے یہ real story ہے اس میں ہماری اوپی ایف منسٹری کو ہنڈرڈ پرسنٹ ہمیں security دینی چاہیے اوپی ایف منسٹری کو ایک ایک پاکستانی کی بات سننی چاہیے ریکارڈ ہمارے پاس ہے ہم legal پیسے بھیج رہے ہیں وہ سارا پیسہ نکال کے واپس علاقے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اس میں کیا لگایا آپ نے جو اس کے بلات پر قبضہ کر لیا آپ نے اس کے مکام پر قبضہ کر لیا تو اگر اس نے دس کروڑ بھیجا ہے یا پانچ کروڑ بھیجا ہے what was your investment کہ آپ اس کے پارٹنر بن گئے یا آپ اس کے اونر بن گئے اور جو باہر سے اتنا پیسہ آیا وہ ہوا میں چلا گیا تو یہ ہمیں security کون دے گا government of Pakistan دے گی law and order دے گا OPS ministry دے گی تو یہ جناب ایک پرابلم میں نے بتائی ہے اس طرح کے ہزاروں پرابلم ہیں overseas کے بچوں کے پڑھانے کے پرابلم ہیں وہ government of Pakistan کو overseas ministry کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ جب ایک بندہ cash بھیج رہا ہے تو ان کے بچوں کے schools مختلف جگہوں پہ بے شک school ہونے کے باوجود ان کا status کوئی نہیں ہے کوئی نظام نہیں ہے کوئی accountability monitoring جب تک نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا میں تو پائی منسٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جناب جس طرح سے آپ نے monitoring اور accountability کے اوپر ایک بہت زیادہ pressure build کر دیا اور یہاں یہ بات کہنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہی منسٹر جو زمانے کے بادشاہ تھے کوئی hospital میں ہے کوئی جیل میں ہے کوئی اپنی جائدات چھپا رہا ہے کوئی کہاں گھوم رہا ہے کوئی کہاں گھوم رہا ہے تو جیسے قیامت کا منظر ہوتا ہے جس طریقے سے یہ کیوں ہوا ہے یہ line order نے کیا ہے یہ اس accountability اور monitoring نے کیا ہے کہ جس سے ایسے لوگوں کی چیخیں ہی نکل رہی ہیں جنہوں نے 20 سال 30 سال 40 سال برادری بیسٹ پارٹی بیسٹ یا family strength بیسٹ یا اپنے پیسے اور political بیسٹ انہوں نے ملک پہ قبضہ رکھا اور اپنی جائدان نے بنا کے billions میں چلے گئے ملک billions میں loss میں چلا گیا تو ان سے ایک سوال تو پوچھنا چاہیے حضرت علی کرم اللہ واجہو کا قول ہے کہ جس لئے بعد سے میں آیا ہوں اگر میں جاتے وقت جس لئے بعد سے زیادہ میرے پاسودہ سمجھ لینا کہ میں نے انصاف نہیں کیا تو ہم کہاں کھڑے ہیں کہ جتنے ہمارے منسٹر ہیں ملک تولو اس کی بات کرتا میں کسی کو target نہیں کرنا چاہتا آپ کسی ایک منسٹر کا مجھے نام بتائیں جس کا business fail ہو گیا ہے صحیح جس کے بچے نقام ہو گئے ہیں جس کی کوئی وی ان جی تھی اس کی ذاتی وہ fail ہو گئی ہے وہ برباد ہو گیا ہے وہ سب کچھ کامیاب ہو گیا ہے اس سارے کا سارا جو assembly ہے وہ سارے کے سارے منسٹر اس میں مذہبی بھی آتے ہیں اس میں politically بھی آتے ہیں جتنے ہیں social worker ہیں سارے جو government کے وسائل سے چل رہے ہیں وہ سارے کامیاب میں ملک برباد ہے ملک غریب ہے بھائی ان کو تو بین پوچھے اندر بٹھانا چاہیے آئیے جناب one word prove کریں نہیں تو واپس کر دیں یہ قوم کی امانت ہے بڑا سمپل سا ہے عدالت میں جانا یہ کرنا وہ کرنا یہ ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے دراصل یا پھر پور ہیں اس کی monitoring accountability اور اس کی جو judgment ہے اس میں تو جب تک یہ نہیں ہوگا ہم دنیا میں مذاق بن کے رہ گئے ہیں اور مذاق بنتے رہیں گے اور ہم قوموں میں پیچھے رہ جائیں گے بے شک جب تک ہم ایز ایک قوم ایز ایک پاکستانی قوم نہیں آگے آئیں گے ہم کچھ بھی نہیں بن سکتے یہ تو سب مذاق ہے infrastructure ہونے کے باوجود اب دیکھیں پنجاب overseas پاکستانی convention مناؤ ہے وہ بی سی اس کے بعد overseas منیسٹری بنی ہوئی ہے میں وہاں کیا ہوں ماشاءاللہ کام بھی ہو رہا ہے لیکن ایک بندہ کیا کام کرے گا جب آپ کا infrastructure کو support نہیں کرتا بائی منسٹر ایمان خان صاحب کیا کریں گے جب اس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ sincere نہیں ہیں لوگ اس کی وین کو لے کے as a team نہیں کام کرنا چاہتے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا لہٰذا counseling کے ذریعے accountability کے ذریعے monitoring کے ذریعے line order کے ذریعے یہ سارے چیزیں سارے ادارے اپنی ذمہ داری نبھائیں آپ ایک مہینے بعد دیکھیں پاکستان کس direction میں جاتا ہے بے شک کہاں پہنچتا ہے آپ اخباروں میں دینے سے میڈیا پہ آکے باتیں کرنے سے اور مختلف channels کو use کر کے انسان اپنی شخصیت کو بڑا نہیں کر سکتا ہم بڑے طبی ہو سکتے ہیں خود چھوٹے ہو جائیں خود down to earth چلے جائیں اور اپنے ملک کو بڑا کر دیں بہت خوب بہت خوب بڑی خوبصورت بات کی حافظ صاحب نے اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں ناظرین کہ justice delayed is justice denied جس انصاف کو حاصل کرنے کے لیے ہفتے نہیں مہینے اور سالوں لگ جائیں وہ انصاف اگر ہو بھی جائے تو کسی کام کا نہیں ہوتا جتنے چور اچکے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے اگر وہ cases بھگت کر technical grounds پر جا کر یا بری ہو جائیں یا تھوڑی بہت سزا کارٹ بھی لیں تو اسے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ایک یہ جو سلسلہ انہوں نے accountability کا شروع کیا ہے اسے accelerate کریں اور اس کے نتائج اور اس کے سمرات عوام تک پہنچنے چاہیے حافظ صاحب آپ کی community میں خدمات ان پر تو بات کرنے کے لیے مجھے تین گھنٹے کا interview کا چاہیے لیکن آپ کی ہدایت اور آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر اور بھی کچھ لوگوں نے community services کو جوائن کیا اور وہ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں آپ اس بارے میں کچھ بتائیے میں سمجھتا ہوں کہ being Muslim اور human being ہمارے لئے proud یہ ہے کہ میں اگر اس کو being Muslim کہوں کیونکہ human being میں سب لوگ آتے ہیں ہماری مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم نماز روزہ اسکاتحچ کلمہ یہ جو ارکان ہیں اسلام کے ان سب کو تو ادا کرنا اللہ کے ساتھ ایک ہمارا تعلق ہے اب اس کے بعد جو حقوق اللہ کے بعد مذہب اس کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے اور وہ اگر ہم اس کو مذہبی طوبے بنیاد بنا کے بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ fundamentalist ہے اگر humanity کی بیس پہ کرتے ہیں اور اس میں آرام خوری کرتے ہیں ادھر ظلم کر رہے ہیں ادھر جناب ہم ایڈ دے رہے ہیں تو اس کا ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے نہیں 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 ایسا نہیں ہے سب لوگ جانتے ہیں مسلمان بھی جانتے ہیں اور غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ مسلمان اور مسلم مذہب کیا کہتا ہے ملشہ کاروبا کرنا اپنے روزی رزق کا بندبست کرنا اللہ کے حقوق ادا کرنا یہ ایک الگ بات ہے ملشہ حقوق العباد میں اپنی سرفسز کو جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنا یہ ایک اور بڑا فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہوں پر فرمایا اس حوالے سے اور کئی جگہوں پر یہ بات کی گئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا حقوق العباد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وسیعت فرمائی ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں ہیمینیٹی کی سپورٹ کو ریلیٹ کرتی ہیں مسلمانوں سے وہ چیزیں لے لیں جو ہم کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے ہمارے پور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھیں کہ آخری وقت جو تھا جانے کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا تو کیا تھا صرف سات درہم گھر میں تھے اور تین بار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیا آپ نے صدقہ کر دیا ہے جب تک وہ صدقہ نہیں کیے تو تب تک آپ کا دھم مسافر نہیں ہوا آپ اندازہ کر لیں اس چیز کو اس انداز سے دیکھ لیں کہ ہمیں کس اعتبار سے کتنا پیسہ کمانا چاہیے اور کتنا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے ہمینیٹی کے اوپر کتنا خرچ کرنا چاہیے اور کیسے زندگی گزارنی چاہیے یہ میں نے اپنی تمہید بان دیا آپ کو جواب دینے کے لیے کہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں ہاں بالکل میرا یہ کانسپٹ ہے جو مجھے سمجھ آئیے بھائی سب سے پہلے قرآن سمجھیں قرآن پڑھیں قرآن کو چھتی پہ نہ رکھنے سنبھال کے سٹڈی کریں سیکھیں یہ سب پہ لازمی ہے کہ جو مینول اللہ تعالیٰ نے دیا اس مشین کو چلانے کے لیے اس دنیا میں اس مینول کو پڑھ تو لیں اس کو چلانا کیسے ہے اگر آپ اس مشین کو پی ایچ ڈی کر کے چلاتے ہیں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے پوری دنیا میں بڑی بڑی جو اپنے آپ کو ٹھیکے دار کہتے ہیں پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ عالم لوگ امریکہ کو لے لیں رسیہ کو لے لیں اپنے اپنے سسٹم میں اس ایڈوکیشن سے تباہ کر کے بیٹھیں بے شک ہوگا تو ایک ہی نظام ہوگا جو نظامِ الٰہی ہے بے شک تو بھائی جن بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ان سارے کاموں کے ساتھ ہر روز میں پہلے بھی یہ بات کہتا ہوں ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے جہاں میں آٹھ دس گھنٹے اپنی روزی کمانے کے لیے کرتا ہوں تو کیا ایک گھنٹہ اور لگانے سے میرے اس آٹھ گھنٹوں میں کوئی فرق پڑ جائے گا بے شک یا میں اس میں سے ٹائم نکال کے ایک گھنٹہ اندر لگا دوں تو کیا جو میں آٹھ گھنٹوں میں نہیں کر سکا ناؤ گھنٹوں میں کر لوں گا یہ تو یہ بات ہے یہ سوچنے باری بات ہے ایک نینئر ہے ایک ڈاکٹر ہے ایک پروفیسر ہے یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے قوم کی کانسلنگ کرنی ہے ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کر کے سوچ آف کر کے گھر چلے جاتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے ایک بزنس مین ہے وہ پیسہ کو ماں کے بینک میں ڈال کے جمع نہیں کر دینا چاہیے اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ سب کچھ نہیں مانگتا زکاة میں کیا مانگا 2.5% سارا تو نہیں کہا تو یہ جو کچھ حصہ ہے یہ اس کی کلیننگ ہے یہ اس کی صفائی ہے یہ آپ کے اوپر قرص ہے کہ آپ اس کو آگے دے دیں یہ آپ کے اوپر لازم ہے اگر آپ اس طریقے سے قوم کو ڈیلیور کرتے ہیں تو پھر یقین بہت کچھ نظر آئے گا الحمدللہ میں یہ کر رہا ہوں کہ نو ڈوٹ اس کے ساتھ اور بھی بڑے پاکستانی ہیں ہمارے سارے پاکستانیوں کے اندر ایک بہت بڑی ویل ہے کہ جب کوئی نئے کام کر رہا تھا لوگ رشت کرتے ہیں میں بھی کروں اور اپنے لیول پہ وہ بھی کر رہے ہیں لیکن ہم نے اس کو ایک اپنا اوڑنا بشوڑنا بنا لیا ایک سسٹم اسٹیبلش کر دیا اس میں لوگ رکھ دیئے جو اس کو سپانسر بھی کر دیا کہ جہاں کہیں ایسی صورتحال ہو کہ کوئی لاوارس ہے تو اس کے لیے ہم باقاعدہ اس کا انویسٹمنٹ بھی کرنے میں چلے گئے سفارتھانہ پاکستان اپنا رول ادا کر رہے ہیں وہ پیمنٹ بھی کرتے ہیں لاوارس بارٹیز کے لیے کبھی کبھی ایسی سوچیشن بن جاتی ہے کہ وہ ان کے کیٹیگری میں نہیں آتا میں پاکستانی بزنرمین کو یہاں سالوٹ کرتا ہوں کہ یہ سارے ساتھی ہم لوگ مل کے اور بھی کافی لوگ ہیں وہ مل کے تو ہم ڈیلے نہیں ہونے دیتے بڑے ایسے مخیر عذرات ہیں جو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میری طرف سے آپ اس کو نہ اس وجہ سے ڈیڈ باڈی رکنی نہیں چاہیے تو یہ اللہ کا فضل ہے یہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے بہت بڑی بات اس کے ساتھ دوسرا ہے کہ پاکستان میں جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے یہاں سے کافی ایفرٹس ہو رہی ہیں تیسرا یہ ہے کہ ایکسپورٹ پاکستان کے لیے میں نے میڈن پاکستان کو کوئیت میں لانچ کرنے کے لیے سپیشلی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی پاکستان بزنس سینٹر کا قیام کیا ایک کمرشل لائسنس بنایا ایک کمرشل ادارہ بنا کر اس پر اللہ کے فضل و قرم سے آج ہمارے پورے کوئیت کے آٹلیٹ جتنے ہیں چاہے وہ کوپریٹیو سسائٹیز ہیں چاہے ہائپرس مارکٹ ہیں چاہے شاپنگ سینٹر ہیں چھوٹے چاہے چھوٹے جس کو اب دکانیں یا بقالہ کہتے ہیں مور دن سیون ہنڈرڈ آٹلٹ پہ اس وقت بہت ساری میڈن پاکستان پرڈٹ پڑی ہے ماشاءاللہ اور ان کو بقاعدہ افیشلی یہاں لا کے اور ان کو رجسٹر منسپلیٹی کے ذریعے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ان کا ہے اس کے مطابق کر کے پھر لیگلی ہر جگہ پہ جگہ پرچیس کر کے کہیں پے کر کے کہیں ویسے جہاں جہاں جو جو اپرچنیٹی میری ہے ہم نے اس جگہ پہ میڈن پاکستان کے سلوگن کے تحت وہ پرڈٹ رکھی ہے اور اس وقت میں ایک کرشی کی پرڈٹ کی بات کرتا ہوں کہ پورے کوئیت میں معروف ہو چکی ہے ہم سڈان سے ڈیل کر رہے ہیں دراک میں جا رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے تو یہ ایک تھا کہ ہم پاکستان کی پرڈٹ کو کیسے پرموٹ کر سکتے ہیں تو بھیگے بزنس میں میں نے سوچا کہ سوشل ورک یہ بھی ایک ہے کہ ہم اپنے کاروبار کے ساتھ اپنے پاکستان کی پاکستان پرڈٹ کو بھی پرموٹ کریں تو اس کی ذمہ داری اپنے ہی امریلہ کے نیچے اپنی اونرشپ میں میں نے پاکستان بزنس سینٹر کو اپریٹ کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ کنٹینیوزلی آگے بہت سارے بھی جو ہرم برینڈز ہم لانچ کر چکے ہیں اور رواں دواں یہ سلسلہ انشاءاللہ آخری سوال آپ کے انٹرویو کا آپ ماشاءاللہ ٹورزم ان پاکستان کے اوفیشل کارڈینیٹر ہیں کوئی چپٹر کے لیے اس سلسلے میں آپ نے ایک عدد بک بھی لانچ کر دی اور آپ کافی ڈائنیمکلی جیسا آپ کا ہمیشہ ہر چیز کے بارے میں سٹائل رہتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کے اپروچ پر یہ ڈائنیمزم پر بیس کرتی ہے آپ کے پاس کیا سیلینٹ پائنٹس ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے دیکھیں جب کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں تو اس کی پرافر پلیننگ بہت ضروری ہے وہ کہتے ہیں well planned is half of the job done یہ ایک چھوٹا سا فکر ہے یہ فکرہ بلکل صحیح ہے آپ کسی چیز کی فیزیبلیٹی بنائیں اس کا پرافر پین کریں اس کا بجٹ الوکیٹ کریں اس کے لیے ٹیم ڈیزائن کریں پھر اس کو ایکزیکیوٹ کریں بات مجھے یہ کام نہیں ہوتا ہم نے سب سے پہلے ٹورزم کے اوپر پورے پاکستان کے ٹورزم کے لیے بہت سارے مقامات کو ہائیلیٹ کیا اور ٹائپ آف ٹورزم کو ہائیلیٹ کیا یہ دو چیزیں اس میں عام رکھیں اس کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس بک میں سجیسٹ بھی کیا ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے آپ ایک انڈسٹری ڈیویلپ کریں ٹورزم کے لیے جس میں آپ ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی آپ کا جو ہے بیل ٹرینڈ ہو بیل ریسٹ ہو اس کی گاڑی سپریٹ ہو وہ ٹورسٹ گائیڈ کے طور پر بھی کام کرنے کا اہل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی لینگویج ایسی ہو کہ وہ ملٹی لینگویجز بول سکتا ہو اور اس کی باڈی لینگویج میں تھرٹ نہ ہو ایک ٹورسٹ باہر سے آتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتلنگ ہے ٹرانسپورٹیشن ہے اکاموڈیشن ہے یہ ٹورسٹ کے لیے کس طرح کی ہونی چاہیے یہ میں نے اس بک میں سارا کچھ ایڈ کر دیئے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا کہ عرب کنٹریز کے لیے وہی بک کو ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ان مقامات کو عربی میں لکھ کے ان کی افادیت کیا ہے یہ کہاں سے آئے کیسے بنے کب کے ہیں جیسے پرانی چیزیں ہیں ہماری اثار قدیمہ ہیں دوسری اور ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں پہاڑ ہیں دریاء ہیں سمندر ہیں بیچز ہیں وٹیور تو ان سب کو ہم نے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیئے اس کے ساتھ پھر ہم نے انگلیش میں سپریٹ بک بنا دیئے اب اس کو ہم نے اس طرح سے پروفیشنلی بنا لیا ہے کہ ایس پر پرسن ہم ان کو جو ہے نا وہ دے رہے ہیں اس کا بڑا بینیفٹ ہو رہا ہے اس کے بعد میں نے کوئیت میں یہ شروع کیا کہ اس ٹورزم کو پوموٹ کرنے کے لیے جتنی یہاں پہ ایمبیسیز ہیں ایک ٹیم ڈیزائن کیے جس میں ظاہر آپ بھی اس کا حصہ ہیں کہ ایمبیسیز میں جا کے ہم یہ بک اگر عرب ایمبیسیز ہیں تو اس میں تو عربی بک دے رہے ہیں اگر نان عرب ہے تو ان کو ہم انگلیش میں پروائیٹ کر رہے ہیں تو یہ سلسلہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ کنٹینیوز رکھے گا کہ تاکہ ہمارے آپس میں ریلیشنشپ اور لوگ پاکستان کے بارے میں باہر بیٹھ کے جان سکیں ہاؤ ٹو کریئیٹ سافٹے میں جا فاکستان یہ ایک بہت بڑا کوسٹن مارک ہے جیسے آئی ایس پی ایئر کے تحت اور این ایف جو ہے انٹی نارکوٹک فورس ہے انہوں نے رنگ آف پاکستان شروع کرایا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے دیئر سپورٹنگ میں اس کا سینٹر باڈی کا میمبر ہوں تو ریسلنگ پاکستان میں لارہے ہیں یہ ایک اس طرح کی چیز ہے کہ آپ کرکٹ کو بھی بھول جائیں گے کیونکہ آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ پورے یورپ کنٹریز جن کے پاس پیسہ ہے وہ ریسلنگ کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے اوپر پیسہ بہت خرچ کرتے ہیں اور جہاں ریسلنگ ہو رہی ہے وہ سارے جا کے وہاں چلے جاتے ہیں ڈیز انویسٹ کرتے ہیں اگر ہم یہ پاکستان میں کراتے ہیں اس کا بینیفٹ کیا ہوگا لوگ پاکستان میں انٹرو ہوں گے پاکستان کا کلچر جانیں گے پاکستان کی وہ محبت جو لوگوں کی ہے لوگوں کا ویلکم دیکھیں گے تو پاکستان کے ایریاس میں مختلف چیزیں وزٹ کر کے دیکھیں گے ماحول دیکھیں گے تو پاکستان کا سافٹ ایمیج آٹومیٹکلی ڈیویلپ ہوگا جس کے لیے ہمیں کوئی پیسہ خچ کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو میں یہ درخواست کرتا ہوں باکسنگ ہے ریسلنگ ہے کرکٹ ہے کچھ بھی جو سپورٹس کے اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں یہ جسٹ پری آف چارج ہے اس میں آپ کو پیسہ ملنا ہے پاکستانی انویسٹرز آگے آئیں اور ان ساری چیزوں کو لے کے انٹرنیشنلی لے کے جائیں انٹرنیشنل آرگنیزیشن کے ساتھ رابطے کریں کانٹریکٹ کریں اور ان کو پاکستان میں لے کے آئیں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹہ پاکستان سپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹہ پاکستان اس وقت ان ساری چیزوں کو ویری وارمی ویلکم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا کام ہو سکتا ہے اور ہم اس کو انشاءاللہ پاکستان کا سافٹے میں ڈیویلپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے بہت شکریہ حافظ صاحب اسی پر امید باتچیت کے ساتھ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان آج جہاں ہے چھ مہینے کے بعد اس سے بہت زیادہ بلند مقام پر ہوگا اس سے اگلے چھ مہینے میں اس سے زیادہ بلند مقام پر ہوگا پاکستان ترقی کے راہ پر چل نکلا ہے اللہ کی ذات اس موجودہ حکومت کو کامیاب و کامران کرے ہم سب جہاں جہاں تک جس جس کا پیشٹی میں بھی پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈال سکتے ہیں ہمیں سب کو حصہ ڈالنا چاہیے یہ صرف فرض چند لوگوں کا یا چند جماعتوں کا نہیں ہے یہ بائیس کروڑ عوام کا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر اس کے ساتھ ہی حافظ صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بار